کیا آج کے پریس کانفرنس میں ڈی جے آئی ایس پی آر صاحب نے اطرافے جن کر لیا؟ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیر ہے بڑے کلیر اس میں نیچے اور اس کے مطابق ہی مہاں پر ٹوپس نے اپنے آپ کو ڈٹی ہے کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری طورہ بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیر وارنگ دی جاتی ہے اگر سٹیل وہ آتا ہے تو پھر ایریال فائر کیا جاتا ہے اگر سٹیل وہ نہیں رکھتا تو جو اس طرح پر اس کے دار ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہے تو انہوں نے اس کے مطابق ایریال فائر کیا دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بنو واقعہ پر فوج کے جو نام نہاہد ایس او پیس بتائے وہ نو مائی کو فالو کیوں نہیں کیے گئے کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نو مائی ایک فالس فلاغ آپریشن تھا جس کو پی ڈی آئی پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اب چونکہ کوئی ناقابل تقدید شواہد پیش نہیں کر سکے اس لیے اپنی پریس کانفرنس میں عدالتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ بغیر ثبوت کے ہی بے گناہوں کو سزا سنا دیں یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مائی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفرے کردار پر نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو ماب منٹیلٹی ہے اسے ماب منٹیلٹی کہتے ہیں یہ فاشسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کا نو مائی کا بیانیاں آٹھ فروری کو ختم ہو چکا جب ایک نظریہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے آپ بندے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے ڈکار سکتے ہیں یہ جو بھی پولیسی بنائی میں ظلم کرنے کی یہ فیل ہو گئی ہے